اپوزیشن لیڈر شہباز شریف پر آشیار اقبال کیس میں فرد جرمائید شہباز شریف کا صحت جرم سے انکار احتساب عدالت میں آئندہ سماد پر گواہان کو طلب کر لیا سابق وزیراعلا زمانت پر رہائی کے بعد آج دوبارہ احتساب عدالت پیش ہوئے تھے کیس کی سماد چار مارچ تک ملتوی قسم کھا کر کہتا ہوں کیس جھوٹا ہے کرپشن نہیں اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے انٹی کرپشن نے ثبوت فراہم کر دیا کہ لطیف انٹسانس کی گارانٹی جانی تھی جانی بینک گارانٹی کیس کو پکڑنا میری ذمہ داری تھی بیماری کے باوجود عدالت کے حکم کی تعمیل کی ہے پیش ہوا ہوں شہباز شریف کا عدالت کے روبرو بیان کیس چلے گا تو چیزیں سامنے آ جائیں گی احتساب عدالت کا بیان بادہ مارک گواہ سٹار سعید اور عارف بٹ کے بیانات ہمیں نہیں دیئے گئے وقی علم جت پرویز تمہیں پتہ نہیں میں ایمبر نے ہوں مجھے کیوں روکا پرویز ملک احتساب عدالت کے گیٹ پر روکے جانے پر آگ بگولا آپ ممبر اسمبلی ہیں تو کیا ہوا میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں اجازت ملے گی تو جانے دوں گا پولیس اہلکار کا جواب ایم پی اے خاجہ عمران عزیر ملک وحید اور کارکن بھی احتساب عدالت کے باہر موجود رہے احتساب عدالت میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کنٹینرز خاردار تاریں اور بیریرز جیوڈیشل کامپلیکس کے اردگرد راستے بند کر دیئے گئے وزیراعلا سردار عثمان بزار نے بچوں کو پولیوں کے قطرے پلا کر انصداد پولیوں مہم کا افتتاہ کر دیا گورنمنٹ سینٹرل مارڈل سکول میں خصوصی تقریب وزیراعلا سہر ڈاکٹر یاسمید راشید ڈیپٹی کمیشنر مہمہ سہت کے افسران بھی شرک ہوئے وٹینری یونیورسٹی کے ذریعہ تمام پی سی میں انٹرنیشنل بفلو کانگریس کا قاض وزیراعلا نے پاک چین بفلو ریسرچ سینٹر کا افتتاہ بھی کیا پنچاب حکومت صوبے کے کسانوں کو خوشحال دیکھنا چاہتی ہے عثمان بزار نواز شریف چار روز سے جنہ اسپتال میں داخل تاحال علاج موالجہ شروع نہ ہو سکا نواز شریف کے ذاتی موالج ڈاکٹر ادنان نے پھر تحفظات کا اظہار کر دیا اب تک کے علاج سے نواز شریف مطمئن ہیں پرنسپل علامہ اقبال ہسپتال پروفیسر ڈاکٹر آریف تجمل آج پانچوہ میڈیکل بورٹ تمام ریپورٹس کا جائزہ لے گا پھر ہی فیصلہ ہوگا کہ علاج جنہ اسپتال میں ممکن ہے یا نہیں ذرائع مستقل کیا جا رہا ہے نہ ہی سکیلز کی اپگریڈیشن سرویسیز اسپتال کے ملازمین سراپا احتجاج ایم ایس آفیس کے سامنے مظاہرہ ناربازی مظاہری نے مذاکرات کے بعد احتجاج خاتم کر دیا پیٹرول پمٹس کی نیلامی پر میٹرپولیٹن کارپوریشن اور زلے انتظامی آمنے سامنے پیٹرول پمٹس کی ملکیت کا فارمولا تیہ نہ ہو سکا لارڈ میر کا معاملے کے حل کے لیے کمیشنر لاہور ڈیویزن سے رجوع کا فیصلہ پولیس پنٹس میں کروڑوں روپے کا گڑھ بڑھ گھوٹانا سابق ڈی پیو رائے جاز کامران ممتاز و دیگر گیارہ ملزموں کی احتصاب عدالت میں پیشی عدالت نے ملزموں کے جوڈیشل ریمان میں چودہ روز کی توسی کر دی رائے جاز نے زمانت کے لیے ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر لیا دو روز تاخیر کے بعد سی اینڈ جی انڈسٹری اور پرٹیلائزر سیکٹر کو گیس کی فراہمی شروع اینگرو ٹرمینل کی مرمت کے بعد ساتھ روز تک گیس کی سپلائی محتل رہی اور پھر مرمت کے بعد بھی مزید دو روز سپلائی باہال نہ ہو سکی گجو متہ سے بھٹا مالک کا چار سالہ مغوی بچہ بازیا ملزموں نے شویب کو ایک دربار میں رکھا تھا انویسٹریگیشن پولیس نے چھاپا مارکر تین ملزم عبداللہ عادل اور پرک کو گرفتار کر لیا تینوں ملزم بچے کے محلدار پولیس نے تاوان کے رقم 25 لاکھ روپے اور موٹر سائیکل بھی برامت کر لی تیز رفتار کار بے قابو ہو کر میٹرو بس کے جنگلے سے جا ٹکرائی کار سوار دو افراج جدید زخمی ہو گئے پولیس نے زخمیوں کو انسپتال منتقل کر دیا شہر میں صبح صویرے تھنڈی تھنڈی ہوایں اور گہرے بادل آپ سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری بارش بھی ہوگی موسم کا حال بتانے والوں نے بتا دیا موسیقی باگے جناہ اوپن ایر تھیٹر میں فیض ام میلا نامور گلوکارو نے آواز کا جادو جگہ کر سمہ بان دیا رنگا رنگ میوزیکل پرفارمنسز پر حاضرین بھی جھوم اٹھے